اسلام علیکم آج ہم آپ کو ناریل کا تیل نکالنے کا طریقہ بناتے ہیں کوکونٹ آئل ہو ٹو می کوکونٹ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل پریس کریں چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں شکریہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا چھلکہ اتاریں گے سب سے پہلے گری کو اچھی طرح سے چھیلیں گے اچھی طرح سے پہلے ساری گری کو چھیلیں گے اس سے تیل صاف اور شفاف بنتا ہے اگر یہ چھلکہ ساتھ ہوگا تو آئل جو ہے بلیک ہو جائے گا پھر وہ اچھا نہیں لگے گا کیونکہ گری کا تیل صفید وائٹ کلر کا یا وائٹ کلر کا اچھا ہوتا ہے بیسے اس کا رنگ زیادہ وائٹ ہی ہوتا ہے یہ گری اگر پرانی ہو یہ پرانی گری ہے اس کا آئل ہلکا وائٹ ہوگا اور اگر کچھ گری لیں گے آپ نئی والی نیا پھل اس کا آئل جو ہے وائٹ ہوگا یہ گری ہم چھلتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین گری کا کوئی حصہ بھی وہ نہیں چھوڑنا بلکل صاف شفاف کر دینا ہے گری کا ہر حصہ یہ ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ گری کا پانی ہے جو ہم نے ڈرین کر لیا ہے گری کو گرائنڈ کر کے ہلکا سا گرم کیا اور ہم نے پانی ڈرین کر لیا ہے اب ہم اسے بند کر کے پھر فریج میں رکھیں گے یہ دیکھو ہم نے فریج میں سے نکالا ہے تو یہ گری کا آئل جمع پڑا ہے اب ہم اسے ڈرین کریں گے اسے ڈرین کر کے آگ پہ رکھیں گے اور آئل تیار ہو جائے گا گری کا آئل تیار ہوگا اور آئل تیار ہوگا تو یہ دیکھیں ناظرین پیارے ویورس یہ دیکھیں یہ گری کا تیل آئل تیار ہو رہا ہے پانی اس میں سے اڑ جائے گا خالص آئل جو ہے گری کا وہ باقی رہ جائے گا یہ دیکھیں کیلئی کی تیری کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چتخار ختم ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی چتخاروں کی ریکائل ختم ہو جائے گی یہ ہے یہ دیکھیں چاہی موسیقی موسیقی یہ گری کا تیل بلکل آئل تیار ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے پھر اسے کو ڈرین کریں گے اچھی طرح ڈرین کریں گے اور یہ گری کا تیل بلکل تیار ہے بلکل خالص گری کا تیل تیار ہے بلکل خالص تیار گری کا تیل ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بطل میں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ خالص گری کا تیل ہے یہ بزار میں بہت مہنگا ملتا ہے یہ ہوم میڈ ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی